ہیلو دوستو میرا نام ہے آمیت اور آج اس ٹیک پارک کی پہلے ویڈیو میں آج ہم دیکھیں گے کی کیسے ہم ایک اوپن وی پین کو ایڈالیس ایسی ٹو انسٹنس پر سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور اسے یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کچھ چھوٹے چھوٹے سٹیپ فولو کرنے ہوں گے جس میں سے پہلا سٹیپ رہے گا وی پین سرور کی انسٹولیشن اور اس کے لیے مجھے چاہیے ہوگا ایک ایسی ٹو انسٹنس جو کی میں نے اس ٹوٹوریل کے لیے اولیڈی بنا لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی کنفیگریشن کرنی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیسے ہم اس لوکل مشین میں ایک کلائنڈ اسٹول کرتے ہیں اور اسے کنیکٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے سٹیپ سے جس میں مجھے ایسی ٹو انسٹنس کے اوپر وی پین سرور کو انسٹول کرنا ہے تو اس کے لیے میں جاتا ہوں براؤزر میں اور آپ کو یہاں پہ اوپن وی پین کی ویب سیٹ کو اوپن کرنا ہے انسٹولیشن کے لیے اور یہاں پہ آپ کے لیے کریں گے سیل فاوسٹیڈ وی پین اور یہاں پہ آپ کو مل جائے گا پیکج ڈاؤنلوڈ تو جیسے آپ سب کو پتائیے لینکس میں اندر کچھ چیز انسٹول کرنے تو بھی نیٹا پیکج تو اس پیکج کو آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ اچھل میں پیکج نہیں دے گا یہ آپ کو سٹپس بتا رہا ہے جو ریکومنڈڈ سٹپس ہے کہ آپ ریپوزیٹری کو ایڈ کریں اور وہاں سے اسے انسٹول کر لیں یا پھر اگر آپ کو پیکج ہی چاہیے تو آپ یہاں سٹپ بھی فولو کر سکتے ہیں لیکن ہم جو ریکومنڈڈ وی ہے اسی سے سلیشن کریں گے اور اس کے لیے میرے پاس آل ریڈی ایک ایسی ٹو انسٹنس اپن رننگ ہے اور جسے میں نے کنیکٹ بھی کر لیا ہے تو جو آپ پہلے سٹپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اگر جو آپ پہلے سے کوئی پریویس ورجن اپنی وپن کا یوز کر رہے ہیں تو اسے آپ ریموو کرنا چاہیں اور جو اس کی ریپوزیٹری تو آپ یہ والی کمانڈ یوز کر کے جو فرڈر سٹپس ہم انہیں فولو کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارا ایک ایسی ٹو انسٹنس بلکل فریش ہے اور اس کے اندر ابھی ہم نے کوئی بھی انسٹولیشن نہیں کیا تو میں ڈیریکٹل سٹپ نمبر دو سے چل سکتا ہوں اور ایسا ہی آپ سلائٹس میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں سیمپل ہی کیا کرنا ہے ہمیں یو انسٹول کمانڈ لگانی ہے اور سیمپل ایک ڈیپو گو انسٹول کرنا ہے تو ہم یہاں پہ وہ مجھے صرف چاہیے ہوں گے یہاں پہ کیونکہ ہم جو اسی ٹو انسٹنس ہے وہ بلکل نیو ہے اور اسے یوز کرنے کے لئے ہم کرتے ہیں اپنے اسٹو انسٹنس کے اندر لوگن تو پہلا سٹپ جو میں نے کوپی کر چکا ہوں پہلی کمانڈ وہ میں یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا اور رن کر دیا اس کے بعد جو دوسرے سٹپ ہے وہ ہمیں یم انسٹول اوپن وپن ہائپنی اس جو کہ آپ یہاں بھی ویریفائی کر سکتے ہو دیکھ سکتے ہو تو یہ والی جو سٹپ ہے ہم نے کوپی کیا یہاں سے اور ہم ادھر چلتے ہیں تو جو انسٹولیشن ہے وہ ہونی شروع ہو گئی ہے اور جب تک کہ انسٹولیشن کمپلیٹ ہوتی ہے میں آپ کو ایک چیز اور دکھا دیتا ہوں جو میں نے یہ ایسی ٹو انسٹنس لانچ کیا اس کے اوپر میں نے کچھ سیکیورٹی گروٹس جو ہیں وہ اوپن کی ہیں پورٹ جو کی ہمیں چاہی ہوں گے جیسے کی میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ کہ جو ایسی ٹو انسٹنس ہے اس کے انظر آپ کو جو ایمازون لینکس مشین میں نے جو جوس کیا وہ ہے ورجن وی ٹو اور اس کے بعد جو پورٹس ہیں وہ میں نے اوپن کی ہیں نائن فور تری اور فور تری یہ جو پورٹ ہے یہ ہمیں ایڈمین اور جو یوزر یو آئی اس سے کنیکشن کرنے کے لئے چاہیے یہ آپ کا جو ویپن کلائنٹ ہے اس سے اگر جو آپ پروفائل فیچ کرنا چاہتے ہیں کسی کلائنٹ مشین میں تو آپ کو فور تری پورٹ کی بھی جورت پڑے گی اور اسی طرح سے کلائنٹ جو ویپن سے کنیکشن بناتا ہے تو اس کے لئے آپ کو یہ دو پورٹ اوپن کرنے ہیں اور یہ سارے پورٹ جو میں نے آپ کو وہاں پ کی ہیں اپنی پی پی ٹی میں وہ سارے کے سارے پورٹ میں نے یہاں پہ اوپن کیے ہوئے ہیں جیسے کی 443 1143 اور 1149 اور 4943 یہ سارے پورٹ جو ہیں اسی سی ٹو انسٹنس کے لئے ہم نے اوپن کر دیئے ہیں اور آپ چاہیں تو اپنی ریکوارمنٹ کے حساب سے انہیں اوپن آل بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنے آفیس جو بھی انوارمنٹ ہے وہاں کے نیٹرک بھی آپ یہاں پہ چوز کر سکتے ہیں depending on use case تو لیکن کیا ہے جس ایک ڈیمو ہے تو ہم نے ایسے اوپن ٹو آل کی تو انسٹولیشن ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد یہ سٹیپ فولو کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ویریفائی کرنا ہے کہ جو اوپن ویپن جو ہمارا ایکسس سرور ہے وہ رننگ سٹیٹ میں ہے یا نہیں ہے تو اس کے لئے ہم سسٹم سیٹیل کمانڈ جو ہے یوز کریں گے سٹیٹس چیک کر لیں گے اوپن ویپن اے ایس کا اور سب کچھ صحیح رہا تو یہ آپ کو ایکٹیو سٹیٹ میں رننگ دیکھ چاہے گا اور اگر جو یہ رننگ سٹیٹ میں ہے تو جو دوسرا کام ہمیں کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے اسے کنفیگر کرنے کا تو اس کے لئے آپ چاہے تو یہ پورا پاتھ یوز کر سکتے ہیں کمانڈ کا یا پھر آپ سیمپل اوپن انٹ کمانڈ کو یوز کر سکتے ہیں سو ہم اوپن کمانڈ کو ڈائرکٹلی یوز کرتے ہیں یہاں پہ اور ہائی فائن ہائی فرس آپ کو لکھنا ہے تاکہ آپ جو پریویس ڈیفولٹ کنفیگیشن اسے اوورائٹ کر سکیں تو جیسے آپ اسے انٹر کریں گے کمانڈ کو تو یہ آپ سے ایک ایگریمنٹ کے لئے یس پوچھے گا تو ہمیں یس کر دینا ہے یہاں پہ اس کے بعد ایک کچھ اور چیکوینس میں آپ سے کوشن کرے گا لیکن ہم کیا کریں گے یہاں پہ موشلس سبھی اوپشن کو ڈیفولٹ چوز کریں گے جیسے کی یہ جو ایک اوپشن ہے یہ بڑا ایمپورڈنٹ ہے جس میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کون سا انٹرفیس کرنا یہ ہے میرا انسٹنس کا پرائیویٹ آئی پی ایڈرس ہے اور یہ اگر جو میں یوز کرتا ہوں ون تو میں اسے کہیں سے بھی ایکسس کر سکوں گا ایڈمنٹ کو تو اگر جو آپ کسی سپیسیفک آئی پی سے اپنے ایڈمنٹ کو ایکسس کرنا چاہتے تو آپ اس کا آئی پی بتا سکتے ہیں اگر جو آپ سے سمپلی ایکسس کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد باقی ایڈر اوپشن جیسے یہ کیز ہیں پرائیویٹ اور ان سب کے لیے میں اسے ڈیفورٹ اوپشن میں ہی چوز کرتا رہا ہوں گا جو بھی اوپشن ساری ہے صرف ایڈر میں اپنے ایڈ سے کر رہا ہوں اور دیکھیں جو اوپن ویپین ڈیمنٹ ہے اس کے لیے پورٹ فورٹ فورٹری اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو بھی ٹریفک ہے ویپین کے ثلور راؤٹ ہو تو ہاں وہ میں چاہتا ہوں اور اس کے بعد یہ جو اوپشن ہے یہ بڑے ہی ایمپورٹنٹ اوپشن ہے تو میں یس ہمیں ایک یوزر چاہیے ہوگا جسے ہم جو ایڈمن ہی ہوگا ہی اس کے اندر لگن کر سکے تو بائی ڈیفورٹ ہی ہمارے لیے ایک یوزر بنا دے گا اوپن ویپین تو میں یس کر دیتا ہوں اس کے لیے ہمیں پاسفرڈ پوچھ رہا ہے اب یہ تو جو پاسفرڈ ہے وہ ہم لینک چھوڑ دیں گے تو یہ ایک رینڈم پاسفرڈ خود سے جنریٹ کر دے گا سکتے ہیں پاسفرڈ خود سے سیٹ کر سکتے ہیں میں پاسفرڈ سیٹ کرتا ہوں بے two-two-three-four تو pass or one-two-three تو passport match ہو گیا ہے just not match تو دوبارہ سے try کرتے ہیں P capital A double S add one-two-three-four اور پھر دوبارہ سے ڈال دیتے ہیں P capital A double S add one-two-three-four کیونکہ minimum اسے characters کا جو password ہے چاہیے تو ہمیں تھوڑا سا بڑا password اور سپیشل کریکٹ بھی use کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ پاسورڈ پولیسی کا ایک حصہ ہے اور اس لیول پہ آکر جو آپ کی کنفیگریشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی جو کی ہمیں سی ایل ای میں رکھے کرنی تھی جو ای سی ٹو انسٹنس کے اندر لوگن کرنی تھی اس کے بعد کا جو کام رہ جاتا ہے وہ رہ جائے گا ویب یو ای سے تو اس سٹیج کے اوپر یہ آپ کو ایک ایڈرس دے دے گا لیکن یہ ایڈرس چلے گا نہیں کیونکہ جو آئی پی وہ دکھا رہا ہے ہمیں وہ پرائیوٹ آئی پی دکھا رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اسے کوپی کر کے براؤزر میں پیسٹ کرنا ہے لیکن ہم جو یہ آئی پی ہے اسے ریپلیس کر دیں گے سوری کوپی نہیں ہوا تو ہم اسے کوپی دوبارہ سے کرتے ہیں اور براؤزر میں جا کے پیسٹ کریں گے اور جو یہ والا آئی پی ہے اسے ریپلیس کر دیں گے اپنے ای سی ٹو انسٹنس کے پبلیک آئی پی سے تو یہاں سے میں پبلک اپی پک کرلوں گا اور یہاں پہ ہم ڈال دیں گے اس کو تو اگر جو آپ کو یہ ایسے سیمپل دیکھ رہا تو اس کا مدلب یہ نہیں ہے کہ کچھ نہیں چل رہا یہ سب کچھ صحیح ہے کیونکہ ابھی جو وی پی این ہے وہ سیلپ سائنس جو سرٹیفیکیٹ ہے اسے ہی اس لیے جو ہمیں یہ ریڈ کلر کا یہاں پہ مارک دیکھ رہا ہے ھٹی پی ایسے کیو پر بٹ ہم پروسیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ میرے ہی ایکٹو انسنس کا ای پی ہے ڈال دیں گے تو پاسپڑ ہم نے رکھا تھا سب کچھ صحیح رہا تو آپ لوگن ہو جائیں گے اور لگن پہ آپ کو یہ ایک اگریمنٹ دوبارہ سے اگری کرنا ہے اور جیسے آپ لگن کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے یہ ایکٹیویشن مینیجر دکھے گا جس کے اندر یہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ two vpn connections allowed تو بائی ڈیفورٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر جو آپ لائسنس پرچیس نہیں کرتے تو آپ سٹھل دو جو vpn client ہیں وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے سرور سے لیکن اگر جو آپ کو دو سے زیادہ یوزر چاہیے تو آپ کو کی پرچیس کرنی پڑیں گی لیکن ہمارا کام تو ابھی چل جائے گا اس لئے ہمیں سے سکپ کر سکتے ہیں and we don't need a license for that اور یوزر پرمیشن میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں پہ جو یوزر تھا open vpn already بن چکا ہے اور اس نے admin access ہے اور جو main configuration ہمیں چینج کرنی ہے وہ ہمیں چینج کرنی ہے network settings میں جا کے تو network settings میں آپ دیکھیں گے تو جو hostname اور ip address ہے اسے ہمیں replace کرنا ہے ec2 instance کے public ip address سے تو اسے ہم یہاں سے دوبار سے copy کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اسے paste کر دیتے ہیں اسے ہم save کر دیں گے اور update running server اس پہ کلک کر دیں گے تاکہ جو ہمارا سرور اپ ڈیٹ ہو جائے جیسے آپ اپ ڈیٹ پہ کلک کریں گے تو یہ page crash کر جائے گا یہ اس لئے ہوگا کیونکہ جو vpn server ہے وہ restart ہوگا تو آپ اسے اگر جو دوبارہ سے refresh کریں گے تو یہ load ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ کو دوبارہ سے login کرنا پڑے گا کیونکہ جو vpn server ہے وہ ایک بار restart ہوا ہے آپ کی configuration کو save کرنے کے بعد اور یہاں پہ ہم open vpn pass add the rate one two three four کر کر login کریں گے تو آپ دیکھ سکتے کہ ہم یہاں پہ login کر چکی ہیں تو اب جو اگلا کام ہمارا رہ جاتا ہے وہ ہے client server کی installation sorry client کی installation آپ کی local machine پہ تو میں کیا کرتا ہوں اس کے لئے میں جو EC2 instance سے بہار آجاتا ہوں اور screen کو تھوڑا سا clear کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے دیکھتا رہے سب کچھ تو اس کے اندر جو پہلا step رہتا ہے وہ ہے apt install apt transport 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 http جو ہے یہ verify یہ جو package ہے یہ dependency یہ ہونی جروری ہے اور یہ میرے system میں ہو گئی already but still ہم ایک بار یہ run کر لیں گے لیکن اگر جو آپ کو خود سے کرنا ہے تو آپ کو یہ command کہاں سے ملیں گے تو اس کے لئے آپ کیا کرنا ہے واپس open vpn کی website پہ جانا ہے لیکن اس بار آپ کو اس جگہ پہ click کرنا ہے client پہ vpn client اور اس پہ آپ click کر دیں گے تو آپ کو again یہاں پہ options آ جائیں گے multiple کونس آپ کا operating system تو linux ہمارا operating system ہے تو ہم یہاں پہ click کریں گے install open vpn 3 for linux اور یہاں پہ کچھ steps ہیں تو آپ یہاں سے بھی انہیں follow کر سکتے ہیں جو پہلا step ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ mostly آپ لوگوں کے system میں ہوگا by default لیکن نہیں ہوگا تو آپ اسے install بھی کر سکتے ہیں تو ہم step by step چلتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا جو step ہے اس کے اندر ہے ایک کی کو download کرنا repository کے لئے تاکہ ہم repository add کر سکیں اور جو یہ والا step ہے اس کے اندر ہم ایک تھوڑا تھا modification کرنی ہے اس کے اندر آپ کو ایک variable update کرنا ہے جو کہ distro کا variable ہے open vpn 3 تو جیسے یہاں پہ نے ایک table دی ہے اس کے اندر ہمیں میری جو operating system ہے وہ ہے 20.04 تو میں اس کے according یہاں پہ یہ choose کر لوں گا اور اس کے جو باقی کا part ہے command کا یہ copy کر لیتے ہیں ادھر سے اور اسے paste کر دیتے ہیں enter تو یہاں تک ہم نے جو ہے repository کو add کر لیا تو ہم apt-get update command لگا دیں گے اور اس کے بعد جب تک یہ update ہو رہی ہے ہم جو final command ہے اسے بھی copy کر لیتے ہیں اور اسے آپ نے command کو run کر دینا ہے تو میرے پاس already client installed ہے اس لئے اس نے مجھے بتا دیا کہ جو open vpn ہے وہ already installed ہے تو یہاں تک آنے کے بعد ہمیں ایک چیز کرنی ہے ہمیں اب client profile چاہیے client کو connect کرنے کے لئے تو جو connection اگر جو ہمیں بنانا ہے تو ہم نے یہ والے step client installation کو complete کر لیا ہے دیکھئے ہم نے یہ بھی کر لیا یہ بھی کر لیا اور ہمیں جو installation ہے وہ بھی complete ہو گئی ہے open vpn 3 کی لیکن جو final step ہے وہ ہے connection کا کیا اب ہمیں verify کرنا ہے کیا ہمارا open vpn server صحیح سے کام کر رہا کیا ہم اسے connect کر پا رہا ہے تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہے user log profile download کرنے پڑے گی اور اسے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے مجھے اپنے جو open vpn ہے اس کے کنسول میں جانا ہے لیکن اس پر ہمیں admin کنسول میں نہیں جانا ہے ہمیں login کرنا ہے normal user سے تو آپ کو same ip use کرنا ہے لیکن اس پر آپ کو slash admin use نہیں کرنا پورا path ویسے کا ویسے copy کر کے ہم use کریں گے اور دوبارہ سے open vpn user سے login کریں گے اور اس بار ہمیں جو ui ملے گی وہ کچھ الگ طریقے کی ملے گی تو اس طرح کی ui آپ کو دیکھنے میں ملے گی جب آپ login کریں گے اور آپ کو یہاں پر click کرنا ہے تو جیسے میں نے testing کے لئے پہلے کچھ profile ڈاؤنلوڈ کیجئی تو اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو latest profile ڈاؤنلوڈ ہوئی ہے وہ profile3 کی نام سے ہوئی ہے تو ہم اسے copy کر لیتے ہیں اس کا نام ہے profile3 اور اسے ہم copy کر کے یہاں پہ لے آتے ہیں اور جو command ہے اس کے حساب سے ہمیں جو command use کرنی ہے open vpn 3 session start تو ہمیں session start command use کرنی ہے open open vpn 3 اور اس کے بعد session start اور اس کے بعد آپ کو ڈاؤن config اور اس کے بعد جو ایک profile آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہے یہ بات اس کا بتا دیں گے سب کچھ صحیح رہا تو آپ کو یہ user name password پوچھے گا جو کہ آپ کو واپس سے open vpn password جو ہمارا vpn user ہے اور اس کا جو password آپ نے رکھا ہے وہ یہاں پہ بتانا ہے اور اگر جو آپ کا server صحیح سے configure ہوا ہے تو آپ کو یہاں پہ output ملے گی connect کی تو تھوڑا سا wait کریں گے تھوڑا سا time لگتا ہے پہلی پر تو آپ دیکھیں یہاں پہ connected لکھا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا client server ہے وہ vpn server سے connect ہو چکا ہے تو اسے verify کرنے کے لئے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ جاتا ہوں my ip لکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا مجھے دکھتا ہے یہاں پہ تو آپ دیکھیں جو ip مجھے یہاں پہ دیکھ رہا ہے یہ وہی ip ہے جو کی میرے ec2 instance کا ip ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں same ip مجھے دیکھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا local computer ہے وہ ابھی جو بھی traffic serve کر رہا ہے وہ vpn کے through کر رہا ہے تو اسے کے ساتھ دوستو یہ جو tutorial ہے بس اتنا ہی اور ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ thank you bye